فری لانسنگ میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا اس کی وجہ کیا ہے میں نے بہت سال فیلیر دیکھا اگر سو بسنسز اوپن ہوتے ہیں تو اگلے پانچ سال میں ستر بند ہو جاتا ہے آپ کو دکان اوپن گر لیتے ہیں آپ کو فیلیر کا رسک تو وہاں پر بھی ہے تو سر کوئی ٹرینڈنگ ان کے ہوتے ہیں فیلڈز کے نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں ابھی آپ کو یا ہمیں یا ایون مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ فیوچر میں ہماری ضرورت ہوگی جیسے کمپیوٹر جو ایک کسی زمانے آئے تھے لوگوں نے احتجاز شروع کر دیا تھا تو اے آئی کے بارے میں بھی اب ایسے ہی ہے اور آج سب سے زیادہ کمائے ہی کمپیوٹر کے ذریعہ جاتا ہے دیفنیٹلی اے آئی is going to replace a lot of jobs میں پہلے ایک ڈیزائنر سے پوچھا کرتا تھا اب میں اے آئی سے پوچھتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں sharing with professional wisdom ناظرین آج کے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام مدسر الطاف ہے مدسر الطاف ڈیجیٹل کریٹر ہیں اور اسی کے ساتھ soft skill trainer بھی ہیں آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو freelancer ہیں جو کامیاب نہیں ہو پاتے ان کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے جو وہ اس field میں کامیاب ہو سکیں اسی کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو future میں top trending fields ہیں for freelancing وہ کون کون سی ہیں تو جانتے ہیں ان کا expert opinion آئیے ملتے ہیں مدسر اقبال صاحب سے السلام علیکم مدسر الطاف صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم السلام جی الحمدللہ سر اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیں کہ جہاں آپ ایک time پہ zero ہوا کرتے تھے آج آپ کے تین لاکھ سے زیادہ followers ہیں اور آپ ایک digital creator بھی ہیں ساتھ ساتھ soft skills کی training بھی دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ سفر کس طرح شروع ہوا جی یہ سفر میرے سکول سے شروع ہوا جب پہلی بار ہمارے تقریر ہونی تھی سکول میں تو وہ بچہ چھٹی کر گیا تو میرے teacher نے مجھے جو ہے وہ روستم پر بھیج دیا کہ بھئی جا کے تقریر کر گیا ٹانگیں میری کامپریں تھی مگر ہمارے ایک rule تھا کہ جب کوئی بچہ speech کرتا ہے تو وہ تعلیہیں بجاتے ہیں تو جب میں نے speech کی اور انہوں نے تعلیہیں بجائیں تو وہ ایک ایسا نشہ لگ گیا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹا اس کے بعد سے ہر سال میں تقریر کیا کرتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا یہ آغاز تھا میری soft skills یا training کی جارنے کا مجھے لوگوں سے بات کرنا لوگوں کو train کرنا اچھا لگنے لگا اور پھر میں نے کچھ international certifications کی دبائی میں میں کام کرتا ہوں soft skill training میں اور بہت ساری behavior degree's لیں ہیں یا certifications لیں ہیں جن سے میں soft skills کی training دیتا ہوں digital marketing میں میرا ایسے تعلق ہوا کہ مجھے شروع سے بچپن سے یہ چیز امیز کرتی تھی کہ کیسے بچے پیسے کماتے ہیں online کیونکہ کچھ میرے school کے دوست ایسے تھے جو اپنا pocket money خود نکالا کرتے تھے تو وہاں سے مجھے ہوا کہ آپ کیوں اپنے parents پر depend کریں جب آپ اپنے پیسے خود بنا سکتے ہیں تو وہاں سے میں نے discover کرنا شروع کیا میں نے بہت سال failure دیکھا بہت سال کام کیا demotivate ہوا چھوڑ دیا پھر واپس آیا پھر چھوڑ دیا life کے phases ایسے رہے مگر پھر کچھ عرصہ پہلے چار پان سال پہلے مجھے کچھ کامیابی ملی یہاں سے پھر جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک انسان کی یہ ایک psyche ایسے ہوتی ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ جب میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میں پھر لوگوں کی مدد کروں کچھ لوگ چپ کے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جن کو بولنا آتا ہے تو کیونکہ میری فیلڈ ٹریننگ تھی تو مجھے لگا کہ کام مجھے آتا ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں سمجھا اچھا دیتا ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ڈیجنل مارکٹنگ کو پکڑوں اور اپنی پاکستانی عوام کو سمجھا ہوں حالانکہ میں دبئی میں کام کرتا ہوں اور میرا زیادہ تر وقت انگریزی بولتے ہوئے گزرتا ہے تو میرے لئے انگریزی میں ویڈیوز بنانا کوئی مشکل نہیں تھا اور میرے سارے کلیگز میرے ٹرینیز میرے تھاؤزنز اف ٹرینیز وہاں پر ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا وہ سارے مجھے بولتے ہیں کہ آپ انگریزی میں بنایا کریں مگر کیونکہ آلیڈی انگریز بہت سارے کام کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے اردو میں ویڈیوز بنانے چاہیے اپنی عوام کے لئے ویڈیوز بنانے چاہیے تو پھر میں نے یہ کام اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے شروع کیا اور ما شاء اللہ پھر جب آپ کے نیت صاف ہو تو پھر منجلہ سانتی سر اس کے علاوہ آپ نے جو ابھی آپ فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں تو سر فری لانسنگ میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا اس کی وجہ کیا ہے جی یہ ایک بڑا اچھا اپنٹن سوال ہے کہ فری لانسنگ میں لوگ بہت سارے آتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سکسیس ریشو بہت کام ہے اور وہ ڈی موٹیوٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکسیس ریشو ہے یا نہیں تو ہم لوگ انٹر کیوں ہوں تو پہلی میں آپ سے ایک بڑی مزے کی فیکشوال بات بتاتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ جو فیزیکل بزنس ہے ان کی کیا سکسیس ریشو ہے فیزیکل بزنس کی بھی سکسیس ریشو تھرٹی پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر سو بزنس اوپن ہوتے ہیں تو اگلے پانچ سال میں ستر بند ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو کیونکہ صرف پتا ہی فیزیکل بزنس کا ہے تو لوگ اس کو اس ریشو میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اور کیونکہ آن لائن دنیا نہیں ہے تو لوگ اس کی ریشو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو اگزیکلی ایسے ہی آن لائن دنیا میں ہے کہ سو لوگ کریں گے تو شاید بیس کامیاب ہو جائیں اور اسی کامیاب نہ ہو تو اگر آپ اس سے ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں پہلی بات تو اب بلکل مت ہوئیے کیونکہ آپ رسک جہاں بھی لیتے ہیں چاہے وہ فیزیکل بزنس کا لیتے ہیں آپ کو دکان اوپن کر لیتے ہیں آپ کو فیلیر کا رسک تو وہاں پر بھی ہے تو یہ پہلی چیز لوگ اس کی طرف اٹریک بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنی سکرینشورٹ لگاتا ہے مثال کے طور پر میں کام کر رہا ہوں افیلیت مارکٹنگ پر اور میں نے سکرینشورٹ دیکھا کہ کوئی بندہ پندرہ لاکھ روپیہ مہینہ کمارا یوٹیوب سے میں کیا کروں گا ایک سائیکی ہے کہ میں انٹرسٹڈ ہو جاؤں گا میں ریسرچ شروع کر دوں گا کہ یہ یوٹیوب سے پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے ایکسپیکٹیشن بنا لوں گا ایکسپیکٹیشن بھی بنا لوں گا اور ڈائیورٹ کر لوں گا اپنا فوکس اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ دوں گا اور کیونکہ وہاں ایک برائٹ سائٹ نظر آگئی وہاں شروع کر دوں گا اس کے بعد میں میں ملتا ہوں دوبارہ کسی اور بندے سے وہ کام کر رہا ہے کسی اور اے 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 پہ کام کر رہا ہے اور اس نے مجھے دکھایا یا وہ کرپٹو پہ کام کر رہا ہے اس نے مجھے دکھایا میرا بینک اکاؤنٹ اتنا ہے تو میں کہوں گا یار یہ کام اس سے بھی زیادہ بہتر ہے میں ادھر شفٹ ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج کی دنیا میں سپیشیلٹی کا بہت امپورٹن فیکٹر ہے آپ اگر جینریک ہونے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ جینریک کا فور ایکزامپل آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں بڑی مزے کی لوگو ڈیزائننگ ایک بڑا ہی کومن ٹاپک ہے جو ہر شخص کو بڑا آسان لگتا ہے کیونکہ ہر شخص اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے لوگو ڈیزائننگ میں آپ سپیشیلٹیز آگئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگو ڈیزائن کرتے ہیں تو کس سٹائل میں لوگو ڈیزائن کرتے ہیں اس سٹائل کے انفرمیشن لی اور آگے یا آپ نے ریسرچ کی اور اپنا کو اور اپنی ایکسپرٹیز بنائیں تو فریلانسر اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے کہ وہ بہت ڈیورسی فائیڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک چیز پر فوکس نہیں کرتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں انسٹنٹ منی مل جا جو بڑا مشکل ہوتا ہے سر اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنیا ہے کہ اگر وہ فریلانسنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میں کس فیلڈ میں اپنے آپ کو عزماؤں تو سر کوئی ٹرینڈنگ ان کے ہوتے ہیں فیلڈ کے نہیں جو بندہ اگر کرتا ہے اور اسی کو اسی میں محنت کرے تو کامیابی ہر فیلڈ میں ہے جی بالکل کچھ ٹرینڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹرینڈنگ وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو یا ابھی تو اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کچھ چیز ہوتی ہے 1990 کی بعد ہے تو اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ یار یہ فیوچر میں لوگ انٹرنیٹ کو اڈاپٹ کریں گے اور انٹرنیٹ پہ ہی شاپنگ کیا کریں گے تو اس نے ایمازون ڈاٹ کام کا جو سٹارٹ کیا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں ابھی آپ کو یا ہمیں یا ایون مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ فیوچر میں ہماری ضرورت ہوگی تو وہ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلوک چین جو ہے وہ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو جس کا فیوچر میں جا کر بہت زیادہ استعمال ہونے والا ابھی بہت سارے لوگ استعمال نہیں کرتے بہت سارے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے یہ بلکل سیم ایسے ہی ہے جیسے انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا تھا تو لوگ اس کے پر اگر تو آپ بلکل فرم سکرچ کر رہے ہیں آپ کی عمر چھوٹی ہے اور آپ جو ہے وہ نئی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اے آئی بلوک چین کی طرف جائیں اگر آپ تھوڑے سے میڈل لیول پہ ہیں ایج آپ کی اتنی ہے اور آپ بلکل نئی چیز سیکھ نہیں سکتے تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اے آئی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں ایک بہت اچھی سٹڈی ہے اس کے کوشش بھی ایویلیبل ہیں اس کو بول دیں آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی بزنس کو انٹرنیٹ سے آپٹمائز کیسے کر سکتے ہیں یا آٹومیشن سے آپٹمائز کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اس کے کورسز کر لیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرنڈنگ ہے اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو میں بولوں گا وہ یہ ہے کہ اب جو دور ہے وہ میرا خیال ہے نیٹ فلکس سے یا کیبل سے یوٹیوب کی طرف آ رہا ہے یا فری کانٹنٹ کی طرف آ رہا ہے لوگوں نے اب یہ جو ایمازون پرائیم اور نیٹ فلکس اس کی سبسکرپشنز کم کر دی ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ اتنا کانٹنٹ اویلیبل ہے تو اگر آپ کانٹنٹ کر سکتے ہیں آپ کے اندر بات کرنے کی سکت ہے تو یہ جو اگلے دس سال ہیں اس میں برینڈ بیلڈنگ کانٹنٹ کرییشن سے ہوگی اور پیسہ بھی برینڈ بیلڈنگ سے بنگتا ہے تو یہ ایک سرکل ہے تو یہ تین چیزیں جو میں ایڈوائز کر سکتا ہوں نیٹ لوگوں سر آپ نے اے آئی کی بات کی ہے جیسے کمپیوٹر کسی زمانے آئے تھے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا کہ یہ تو ہماری جوب کھا جائے گا یہ انسان کی جگہ لے لے گا تو اے آئی کے بارے میں بھی اب ایسے ہی ہے اور آج سب سے زیادہ کمائے ہی کمپیوٹر کے ذریعے جاتا ہے تو سر یہ آگے آنے والے ہیومن کب جو ایک سیٹ ہے جگہ ہے وہ لے لے گی کہ نہیں اس کو مزید فائدہ دے گی جی یہ بالکل وہ دور مجھے یاد ہے جب کمپیوٹر بینکس میں ریجسٹرز ہوا کرتے تھے اور ہمارے انکلز جو ہیں وہاں بیٹھا کرتے تھے اور وہ اکاؤنٹنگ کیا گرتے تھے تو جب کمپیوٹر آئے تو انہوں نے بائیکوٹ کر دیا انہوں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جو تباہ کر دے گی انسانیت کو اور یہ سارا کچھ اور وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو آج کسی بھی طریقے سے کمپیوٹر آ گیا ہے اور ان کو جانا پڑا تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ اس کو ایڈیپٹ کر لیا جائے ریجسٹ نہیں ہو سکتا اے آئی آئے گا اے آئی آپ کے مدد کرنے کے لیے آپ کے ریڈی ہے اور یہ جو لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ان کو یہ ریپلیس کرے گا جو لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے ان کے ساتھ یہ کام کرے گا تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں اگر ہماری آڈینس چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں جانتی ہے تو چیٹ جی پی ٹی کا کئی لوگ استعمال کرتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں صحیح ریزلٹ نہیں دیتی وہ ریزلٹ اس لیے نہیں دیتی کہ ان کو صحیح پرامٹ ڈالنی نہیں آتی ان کو صحیح سوال کرنا نہیں آتا تو آپ اپنے آپ کو اس پر ٹرین کریں کہ اے آئی سے بہتر کام کیا سے لے سکتے ہیں تو دیفنیٹلی اے آئی is going to replace a lot of jobs میں بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر کوڈنگ کی چیزیں میں پہلے ایک ڈیزائنر سے پوچھا کرتا تھا اب میں اے آئی سے پوچھتا ہوں اور اے آئی مجھے بتا دیتا ہے مگر یہ ہے کہ جو ڈیزائنرز اے آئی کی مدد سے کام کر رہے ہیں وہ پھر زیادہ کامیاب ہوں گے میرے یہ سوال ہے آپ سے کہ جو سوشل میڈیا پہ انفلونسرز کا دور زیادہ آتا جا رہا ہے کلچر آتا جا رہا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ اور مارکٹنگ کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہے جی اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے آنے سے پہلے تک ٹک ٹاک کچھ سال پہلے آیا ہے اس کی آنے سے پہلے تک جو ریچ تھی ایک دور آیا ہے سوشل میڈیا انفلونسرز کا یہ ایک نیکس لیول پہ چلا گیا فیس بک نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فیس بک ریلز ڈالنی جس میں ریچ بہت زبردست ملتی ہے اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو آپ مجھے بھی ریلز کی وجہ سے اگر میرے 70% فالوورز ریلز کی وجہ سے ہیں جو میری ریلز دیکھتے ہیں اور مجھے فالو کرتے ہیں آرگینکلی ہے میں نے کوئی ایڈ نہیں چلایا تو اب لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ اچھا کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو آپ آپ کو لوگ دیکھیں گے اور پسند کریں گے تو میری ایڈوائز بھی یہ ہے کہ اگر آپ لوکل بزنس ہیں آپ کا کوئی بھی فیزیکل بزنس بھی ہے اور آپ لیوریج نہیں کر رہے ان پلیٹ فارمز کو تو آپ غلطی کر رہے ہیں میں نے بہت سارے ریل سٹیٹ پراپٹی والوں کو دیکھا ہے جو اب ٹک ٹاک پہ آگئے ہیں فیس بک پہ آگئے ہیں میں نے بہت سارے اور بزنسز پرفیوم بزنسز کو دیکھا ہے جو ٹک ٹاک پہ آگئے ہیں اور انہوں نے میسیو جو سورس آف انکم ٹک ٹاک یا ریلز یا شورٹ سے بنایا ہے تو اب یہ اسی کا دور ہے 100% ایڈز رہیں گے کیونکہ جو شخص ٹاپ پر آنا چاہتا ہے ٹاپ سپورٹ ہمیشہ ایڈ والے کو ملتا ہے تو ایڈز تو رہیں گے یہ کہیں نہیں جا رہے مگر اگر آپ اپنا اچھا کانٹنٹ بناتے ہیں تو آپ کو جو آرگینک ریچ ہے وہ آج کی دور میں سب سے زیادہ مل رہی ہے صحیح سر سوفٹ سکلز کے حوالے سے بات کریں گے سر آپ ٹریننگز دے رہے ہیں بچوں کو یوت کو ٹریننگ کروا رہے ہیں سکلز کے حوالے سے آپ کو سر ابھی تک جو میجر ایشوز دیکھنے کو ملے ہوں وہ کیا ہے جی مجھے میجر ایشوز یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگوں میں سیلف بلیو نہیں ہے کوئی اور چیز آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ کا سیلف بلیو ہو تو اکثر لوگ یہ بولتے ہیں میری انگلیش بہت ویک ہے میں کچھ نہیں کر سکتا یا انگریزوں سے بات نہیں کر سکتا تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے سیلف بلیو میرے جب گریجویشن کیا یا پڑھا تو میرے ساتھ کچھ ایچے لوگ بھی تھے جو جن کو کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا تھا مگر کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ کر لیں گے انہوں نے کچھ مہینے میں کمپیوٹر سیکھ لیا میرے ساتھ دبائی میں کچھ ایسے میرے دوست کام کرتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے وہ گاؤں سے آئے ہیں ان کی انگریزی وہاں پہ انگریزی جو ہے وہ چھٹی ساتھویں سے شروع ہوتی تھی اور وہ آپ دبائی میں کام کر رہے ہیں اور انگریزی بولتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کر لیں گے یہ اگر سٹرانگ کر لیا جائے تو اس کے بعد میں دنیا کی کوئی بھی چیز آسان ہو جاتی ہے جیسے میرا ایک بلیو ہے کہ میرا سپورٹس میں مجھے کوئی بھی سپورٹس کھلا دو میں اس کو ایک ہی گیم میں سیکھ بھی لوں گا اور بہت اچھا پلیئر بن جاؤں گا اسی بلیو کی وجہ سے مجھے کوئی بھی سپورٹس دے دی جائے تو میں کھیل لیتا ہوں تو سب سے پہلا ہے بلیو یہ آپ کر لیں گے تو باقی چیزیں خود آسان ہوتی جائیں سر ہمارے پاس کسی زمانے میں فائیور اپ ورک کی جو پلیٹ فارم ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے جہاں سے ہم آن کر سکیں اب ہمارے پاس انسٹاگرام ہے فیس بک بھی ہے تو سر اب جو چیلنجز آ رہے ہیں جو ایک برینڈنگ آج کل ہر کسی کے پاس برینڈنگ ہے اس میں کیا کیا چیلنجز فیس کرنے کو مل رہے ہیں چیلنجز کی بات کریں تو کیونکہ کمپیٹیشن زیادہ ہو گیا تو یقیناً آپ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے مگر یاد رکھیں کہ یہ پوزیٹیو سائٹ بتا رہا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب صرف فائیور اور اپور کوہ کرتے تھے تب جو آن لائن دنیا کو استعمال کرنے والے تھے وہ بھی بڑی لیمیٹڈ تھے آج آپ اولموسٹ ہر گھر میں اگر پوچھ لینا تو ان کا کوئی ایک آدھا بچہ جو ہے وہ آن لائن آرننگ کر رہا ہے تو اب اویرنس بہت زیادہ ہے لوگ اپنے آن لائن کیسے ٹرانسفرم کر سکتا تو یاد رکھیں جہاں آپ کا کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے وہاں پہ اس کے ریسیورز بائرز بھی بڑھ رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دس سال میں یہ بائرز اور انکریز ہوں گے آویرنس اور بڑھے گی ڈیمانڈ اور بڑھے گی تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آج کمپیٹیشن زیادہ ہے تو یہ غلط ہے سر لاسٹ میرا سوال یہ ہے منٹل ایشیوز کے حوالے سے کیونکہ آگے جو دور ہے وہ سارا آن لائن ہونے لگے آن لائن سے مراد آپ کے فون پہ سب کچھ آپ کو ملے گا اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر سات گھنٹے ایک بندہ موبائل یوز کرے تو اس کے منٹل ایشیوز ہونے لگتے ہیں یا ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے برین پہ تو سر یہ آگے منٹل ہیلتھ ایشیوز کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کدھر جائے گی ہے اس میں میں یہی بولوں گا کہ لائف بیلنس جو وہ بڑا ضروری ہے آپ ضرور ڈیجٹل دنیا کو دیکھیں مگر فیزیکل دنیا کو بھولنا نہیں ہے ایک بڑی نائس اینیمیٹڈ مووی ہے وال ای کے نام سے ڈیزنی کی یہ مووی ہے اس میں انہوں نے دکھائی ہوئی ہے وہ دنیا جہاں پہ آپ ڈیجٹل ہو گئے ہیں آپ بالکل ڈیجٹل دنیا دیکھتے ہیں اور فیزیکلی وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا سٹرکچر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور کئی سالوں میں وہ چیرز پہ آ جاتے ہیں آٹومیٹڈ چیرز پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ہوب کہ ہم اس لیول تک نہ پہنچیں ہم لوگ فیزیکل اور آن لائن دنیا کو مکس لے کر چلیں میرا کام بڑا آن لائن ہے مگر پھر بھی میں اپنا ہر پندرہ بیس منٹ بعد اپنی آنکھوں کو بھی رس دے دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں تو یقیناً آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جتنا زیادہ سکرین ٹائم آپ لیں گے اور بریکس نہیں لیں گے وہ آپ کی منٹل ہیلتھ کے پر اثر بھی انداز ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ورز کر سکتا ہے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ آن لائن فیک بھی چیزیں ہوتی ہیں ریل بھی ہوتی ہیں سر ان میں فرق کس طرح کیا جائے جی آپ اس میں بہت سار چیزیں ہیں جیسے ڈیپ فیک بھی ہو گیا تو اب یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا آج بہت سارے ایڈورٹائزرز ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹرز کے ساتھ کانٹرٹ کی ہیں کہ ہم آپ کا فیس سنتسز لیں گے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ فر ایکزامپل آپ نے کوئی چیز ان کی بائے کی تو آپ کو ایک ایمیل آئے گی جس میں ایک سلیبرٹی آپ کا نام لے کر آپ کو کہہ رہی ہوگی بہت شکریہ ادھر سے بائے کرنے کا اور وہ سلیبرٹیز نے ان کو زیادہ دی وی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس طرح دیپ فیک اور جو اے آئی ٹکنالوجی ہے اس نے تو پروسپر کرنا ہی ہے ہاں مگر اس کے پھر فیوچر میں کوپی رائٹس بھکنا شروع ہو جائیں گے ابھی تو ہے نا کہ یا تو اللیگل ہے یا لیگل ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ پروپرلی انیفٹیز آ جائیں گے پھر پروپرلی اس کو لیگلائز کر دیے جائے گا اس کے بعد میں پھر آپ کے کوپی رائٹ بچیں گے آپ کی فیس ویلیو کو بیچا جائے گا آپ کو رویلٹیز ملیں گے تو یہ آنے والے دور میں اتنا مکس ہو جائے گا کہ پھر آپ کو انڈیکیشنز دیکھنا پڑیں گے کیونکہ فیوچر میں یہ ہے یہ ایون ابھی بھی جو لیگل کمپنیز ہیں اگر وہ ڈی فیک سے یا اے آئی کے ثروع کسی کو بلوا رہے ہیں تو ان کو مینشن کرنا بڑھتا ہے کہ یہ ڈی فیک ہے تو ایسے یہ ضروری ہو جائے گا کمپلسری ہو جائے گا کہ جب آپ کسی کا ڈی فیک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ یہ ان کا ڈی فیک ہے تینکیو سو مجھ مدسر الطاف صاحب آپ نے اپنے بزیس کیجول سے ٹائم نکالا اور اتنے زبردست اور انفرمیٹیو اس انٹریو کو بنایا آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو مجھ آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا فری لانسر کے حوالے سے فائیور اپ ورک اور آن لائن بزنس کے حوالے سے جو چیزیں مدسر الطاف صاحب نے بتائیں امید ہے آپ لوگوں نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آگے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگی میں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹریو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ